آپ کو اپڈیٹ کریں چودری بجاہت حسین کا چودری پرویز الائی سے راہیں جدا کرنے کا امکان چودری بجاہت حسین آج کاف لیگ میں شامل ہوں گے چودری بجاہت حسین کچھ دیر میں شافعہ حسین کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے یا ہم قبر آپ کو بتائیں کہ چودری بجاہت حسین کا چودری پرویز الائی سے راہیں جدا کرنے کا امکان ہے چودری بجاہت حسین آج کاف لیگ میں شامل ہوں گے چودری بجاہت حسین کچھ دیر میں شافعہ حسین کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے تو پی ٹی آئی کو ایک اور دھشکہ لگا ہے چودری بجاہت حسین کا چودری پرویز الائی سے راہیں جدا کرنے کا امکان مزید تفصیلات جانے تھے بیروشیف لاہور شہزاد حسین بٹ سے شہزاد حسین اگاہ کیجئے گا صرف چودری وجاہت ہی جا رہے ہیں یا اپنے ساتھ ایک دو اور رہنماؤں کو بھی لے کے جا رہے ہیں کاف لیگ میں دیکھیں جی ایک بہت بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ چودری وجاہت حسین انہیں راہیں جدا کر لی ہیں چودری پرویزلائی کے ساتھ چودری پرویزلائی کے جو رائٹ اینڈ سمجھے جاتے تھے ان کے گھر کو چلانے والے ان کی سیاست کو چلانے والے وہ چودری وجاہت حسین صاحب سے اور چودری شجاہت حسین صاحب کو چھوڑ کر یہ چودری پرویزلائی صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے بہت بڑا دھسکا پہنچا ہے اس وقت چودری پرویزلائی کو چودری پرویزلائی صاحب جو ہے وہ اس وقت پی ٹی ای کو ہیڈ کر رہے ہیں اصل میں میں آپ کو کہانی یہ بتا دوں کہ چودری وجاہت حسین جو ہے وہ صلاح کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ چودری پرویزلائی صاحب کو لے کر مسلم لی کاف کو جوائنٹ کیا جائے اور چودری شجاعت صاحب کی سربراہی میں جیسے پہلے چیزیں چل رہی تھی ویسے ہی چیزیں یہ چلتی رہے لیکن اس سلسلے میں خواتین جو بہنیں ہیں سکی بہنیں ہیں چودری شجاعت اور پرویزلائی صاحب کی خواتین نے بھی کوشش کی اور بل آخر چودری وجہت حسین نے جب مسلسل انکار کیا چودری پرویزلائی صاحب نے چودری وجہت حسین کو تو چودری وجہت حسین صاحب نے پھر شافظ حسین جو چودری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں اور سالیخ حسین جو ان کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے بل آخر چودری وجہت حسین بھی اس سٹیج پر آگے ہیں کہ اب وہ مسلم لی کاف میں شمولیت کا اعلان جو ہے وہ آج ہی کرنے کے کبھی امکانات جو ہیں ان کے وہ موجود ہیں شکریہ شہزار سان بچہ